لیکن یہاں پہ میں جو بار بار ایک واحد آدمی ہوں جو اکیلا یہاں پہ چیخ رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں آج بھی اور آنے والے دنوں میں انڈین لابی ایک بہت بڑا چیلنج ہے واشنڈی ڈی سی اگر امریکہ اپنے ابجیکٹیو حاصل نہیں کرتا فیوچر میں اگر چینہ وہاں جاتا ہے تالبان امریکہ کی شرائط نہیں مانتے پاکستان شرائط نہیں مانتا تو یہ فیوچر میں یہ فانڈیشن بنے گی اور جہاں تک القائدہ کی یا دائش کی دائش کی یعنی وہاں پہ پریزنس کی تو ہمیں تقریباً ڈیلی بیسس پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے تالبان پہ حملے ہو رہے ہیں ننگرہار میں لوگر میں پھر کابل میں ابھی تو نورت کی طرف بھی ان کی پریزنس یعنی کل بھی وہاں پہ حملے ہوئے ہیں اور تالبان نے بلکہ کل ان کی طرف سے انانسمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ کانٹری وائیڈ انہوں نے اپریشن شروع کر دیا ہے دائش کے لوگوں کے خلاف اس طریقے سے انڈیا کے جادو میں فس چکا ہے انڈیا نے پلپل اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح امریکہ پہ اور دنیا پہ کالا جادو کر لی ہے ہم ہیلو فرینڈس اپنا ہندوستانی یوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا میں اس سمیں ساجد طرح پاکی پینلس کو بتا رہے کہ اس طریقے سے پاکستان کی بیشتی ہو رہی ہے پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ایسا نہیں جو پاکستان کی بات ماننے کو تیار ہے افغانستان میں بھی حالات اتنے گندے ہو گئے ہیں اب الکایدہ اور دائش کے بیت میں جنگ چھڑ گئے جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر خطرہ اور بھی بڑھ گیا ہے ساتھی ساتھی یہ کہہ رہے ہیں اگر ہم نے جلدی کچھ نہیں کیا تو پاکستان کے اوپر سینکشن بھی لگ سکتے ہیں اور اتنے گندے اثر آسکتے ہیں کہ پاکستان کے ایک نووے بلکل ڈہ جائے گی اور ساتھی ساتھی یہ بھی بتا رکھیں ہم نے اپنی لابی اچھی کرنے ہیں ورنہ انڈین لابی اور جویش لابی ملکہ ہمیں کھا جائے گی اور اس کا اتنا برا اثر ہوگا کہ پاکستان کبھی اوبر نہیں سکے گا کیونکہ انڈین لابی اتنے سٹرونگ ہے سارے امریکن کے اوپر انہوں نے ایسا جادو کر دے کوئی بھی پاکستان کی بات ماننے کو تیار نہیں چاہے پاکستان کتنی بھی سچی بات بولے آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں امریکہ نے پاکستان سے افغانستان میں ڈرون حملوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود استعمال کرنے کے لیے اجازت طلب کی ہے پاکستان کیا یہ اجازت دے دے گا پاکستان کے اوپر امریکہ کے کتنا دباہ ہوئے پاکستان کی تمام تر مصبت کوششیں مصبت کردار کے باوجود پاکستان سے ڈو مور کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پہ میں جو بار بار ایک واحد آدمی ہوں جو اکیلا یہاں پہ چیخ رہا ہوں پچھلے پانچ سال سے کہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں آج بھی اور آنے والے دنوں میں انڈین لابی ایک بہت بڑا چیلنج ہے واشننڈ ڈی سیڈ اس وقت وائٹ ہاؤس کے آئیز اینڈ ایئرز انڈین لابی ہے اور وہ ایک یک طرفہ سٹوری بتا رہے ہیں کیونکہ دوسری سائیڈ پہ کوئی سٹوری سنانے والا ہے ہی نہیں دوسری طرف سے سٹوری سنانے والا کوئی نہیں کوئی کاؤنٹر کرنے والی کوئی چیز نہیں ہے کوئی ہمارا نا پلان ہے نا پلان تھا اور نہ ہی مجھے نظر آ رہا ہے جس طرح اس وقت یونائٹیڈ نیشنز کے اندر مہدی صاحب اپنا پورا ٹیم اور سارا کچھ آنٹراج لے کر آئے خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ نیو یہاں کاتے کاؤنٹر کرتے ہیں فیزیکل پیزنس ہونی چاہیے تھی ان حالات میں خاص کر ایک اتنی بڑی اپلچوریٹی جس وقت جس ساری ہم جو باتیں کر رہے ہیں انہی باتوں کو آ کے خان صاحب کو چاہیے تھا خود دنیا کے سامنے بیان کرتے دنیا کے سامنے ایک لابی کرتے دنیا کو اور یہاں پہ آ کے بتاتے کہ ہم یہ کر رہے ہیں ہم دوہا لے کر آئے تھے طالبان کو ہم یہ ہم نے پاکستان پاکستان نے امریکہ یا دنیا کو کیا دیا لیکن اس کے برقس اب کیا ہو رہا ہے اس بل کے ذریعے یہ بل اس کا ابھی کوئی سلطر نہیں ہے لیکن یہ کسی ایک بہت بڑے ایک واقعہ کی فاؤنڈیشن بننے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ جو بل ہے جس کو اگر میں میں نے یہ اس کو کہہ رہا تھا کہ اس کے اندر انہوں نے کوشش کی ہے طالبان کو معاشی پابندیاں اور پاکستان کو لیسن سکھانے کی بات کی ہے پاکستان کو سبق سکھایا جائے یا نہیں اس کے اندر انہوں نے اصل میں جس طرح کہہ رہے میں اگری کرتا ہوں کئی چیزوں کے ساتھ انہوں نے جس طریقے سے اس میں کہا ہے کہ ایک کروڑ چوراسی لاکھ طالب افغانی جو ہیں وہ بڑی جلدی وہاں پہ کرائسز کا شکار ہو سکتے ہیں اور اور کئی چیزیں سراج الحکانی کے بارے میں ان کے سیکشن ٹو اور ٹو کے اندر پاکستان کو جس طریقے سے نشانہ بنایا گیا اور میں خاص کر یہاں یہ کہوں گا جو وری سم چیزیں وہ یہ ہیں کہ دو ہزار ایک سے لے کر دو ہزار بیس تک انہوں نے یہ کہا ہے کہ پاکستان ہاربر کرتا رہا ہے اور یہاں پہ جو میں نے دیکھا جس طرح آپ نے بتایا کہ یہاں پہ جو پچھل جنہوں ہیرنگ ہوئی ہے اس میں وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ہمارا آپریشن جو ہم افغانستان میں کرتے تھے وہ جو کچھ بھی اس کا امپیکٹ ہوتا تھا لوگ پاکستان میں آگے سیف ایولز میں چلے جاتے تھے تو اس میں آگے انہوں نے سارا الزام جس طرح میں نے کہا ہے اگر امریکہ اپنے اوجیکٹیو حاصل نہیں کرتا فیوچر میں اگر چینہ وہاں جاتا ہے طالبان امریکہ کی شرائط نہیں مانتے پاکستان شرائط نہیں مانتا تو یہ فیوچر میں یہ فاؤنڈیشن بنے گی ساریل صاحب نائیو امریکی وزیر خارج ونڈی شیر میں آ رہی ہیں سات آٹھ اکتوبر کو اور کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ بلنکن صاحب کی میٹنگ فارن منسٹر شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہوئی اس کا فالو اپ ہے اور بائیڈن ایڈمیسٹریشن ان کو بڑے اہم پیغامات دے کر وجواری ہیں اب وہ کیا بات کریں گی اسلام آباد میں آپ سمجھتے ہیں اس کے دورے سے پاکستان اور انڈیا کے تعلقات میں تناؤں میں کچھ کمی ہو سکتی ہے افغانستان پہ کچھ انڈسٹینڈنگ پاکستان اور امریکہ کی کچھ بہتر ہو سکتی ہے چونکہ بڑے ہیوی ایجنڈا آف ٹاکس کے ساتھ وہ آ رہی ہیں دیکھیں اس کو میں اس طرح سے دیکھتا ہوں ایک تو آپ جو قابل توجہ چیز ہے جو بھی اس وقت پچھلے عرصے میں پاکستان میں فارن ڈگنیٹریز آتی رہی ہیں وہ یا انڈیا سے ہو کے آتی رہی ہیں یا یہاں سے ہو کے انڈیا جاتی رہی ہیں جی بلکل کبھی دلی سے آ رہے ہیں کبھی یہاں سے ہو کے پھر دلی جا رہے ہیں تو اس میں پھر میں وہی اس بات پہ جاؤں گا کہ وہ ان کو جس طریقے سے اس وقت بیس جس طریقے سے انڈیا کے جادو میں پس چکا ہے انڈیا نے پھر پھر اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح امریکہ پہ اور دنیا پہ کالا جادو کر لی ہے اب اس میں یہ دیکھیں کہ آپ جو بھی کوشش یا تو وہ وہاں سے ڈکٹیشن لے کر آتے ہیں یا پھر جو آپ کہتے ہیں وہ انڈیا جا کے ڈیفیوز ہو جاتا ہے ایک تو یہ بات چل رہی ہے مسلسل اور دوسرا اس وقت جو بات میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان کو میں اس وقت ایڈوکیسی کی ضرورت ہے اب اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ویسٹ اس وقت پاکستان کی بات کیوں نہیں اس کی سننے کی وجوہات یہ ہیں ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے جس طریقے سے آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر حادثات ہوتے رہے چیزیں ہوتی نہیں اسامہ بن لادن ایک سب سے بڑا فیکٹر تھا اس کے بعد یہ تھا اور کئی فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے اس وقت کانسپٹ جو ایک ایمیج ہے انٹرنیشنل لیول پہ پاکستان کا وہ مجروع ہے اس وقت ڈاؤٹس اور دوسرا جو لابیز ہیں جو لابیز ہیں جو جیوش لابی انڈیئر لابی یہ مسلسل اپنا کام کرتی ہیں کہ ایک کمپینٹ کرائی جائے اور جہاں تک القائدہ کی یا دائش کی دائش کی یعنی وہاں پہ پریزنس کی تو ہمیں تقریباً ڈیلی بیسس پہ وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ ان کی طرف سے طالبان پہ حملے ہو رہے ہیں ننگرہار میں لوگر میں پھر کابل میں ابھی تو نورت کی طرف بھی ان کی پریزنس یعنی کل بھی وہاں پہ حملے ہوئے ہیں اور طالبان نے بلکہ کل ان کی طرف سے انانسمنٹ ہوئی ہوئی ہے کہ کنٹری وائیڈ انہوں نے اپریشن شروع کر دیا ہے دائش کے لوگوں کے خلاف یا ان کے جو سیمپیتائیزر یا ہیلپرز ہیں تو وہ تو دائش اپنی موجودگی کا احساس ہمیں دل آ رہا ہے طالبان صاحب نے بھی بڑا اہم نقطہ پہلے بتایا کہ پاکستان مخالف پاپیگنڈا واشنگٹن میں بڑھ رہا ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ ہو پاکستان کی قربانیاں ہو افغانستان کے اوپر پاکستان کا مصبت کردار ہو پاکستان کا بیانیاں ہمیشہ پوزیٹیو رہا ہے لیکن یہ بیانیاں کیوں مغرب کو امریکہ کو وہاں پہ جو پاورفل لابیز ہیں پاکستان کے بیانیاں کو سننے کے لیے کیوں تیار نہیں اس بیانیاں پہ اعتماد نہیں کرتی اس کہانی کو سنتی نہیں اور ہمارا کاؤنٹر نیرٹیو کیا ہونا چاہیے جو آپ نے سوال پوچھا ہے کہ ہماری بات افیکٹیو کیوں نہیں ہوتی بہت اچھا اور جامع جواب دیا ہے میرے خیال ہمارے بھائی نے امریکہ سے اور وہ ساجد صاحب جو بتا رہے ہیں وہ بڑے پروفیشنل طریقے سننے بتایا کہ کیا کیا لیکن اس میں میں صرف اتنا ایڈ کر دوں کہ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی جانتے ہیں کہ دنیا کوئی جسٹس کے اصولوں پہ نہیں چلتی یہ کوئی ہموار زمین نہیں ہے جس کی جو سب کے لیے برابر ہے پاکستان کے لیے بھی اتنی برابر ہے جتنی ہندوستان کے لیے آپ پاکستان کے لیے